اسلام علیکم بحریہ ٹون کراچی کے اندر پاکستان کا سب سے لارجسٹ گولف کلاب جس کے اندر تھرٹی سکس گولف ہولز ہیں یہ پاکستان کا سب سے لارجسٹ گولف کلاب بیچ جس کے اندر آپ کو ہر طرح کی امنٹیز دی گئی ہیں جہاں پہ انٹرنیشنل سٹینڈر کے میچ جو یہ پریشنل ہو گیا یہاں پہ میچ ہو رہے ہیں یہاں اندر جو فلوٹس دیئے گئے تھے اس کے تین کٹرگلز کے دیئے گئے تھے پانچ سکیری یارٹ ہزار سکیری یارٹ اور دو ہزار سکیری یارٹ بہت سے کلائنٹ کی ڈمانٹ ہی کہ کوئی ایسی ڈیل لے کر آئیں کہ فارم ہاؤس زیادہ جتنے بھی جو لیڈز کلاس کے لوگ ہیں گولف کو پسند کرتے ہیں وہ فارم ہاؤس وغیرہ کی اندر رہتے ہیں جیسے کراچی کے اندر فارم ہاؤس ہے یا ادھر بیریہ کے اندر پریشنل 18 کے اندر فارم ہاؤس تھے اس طرح کے فارم ہاؤس کی لائف پسند کرتے ہیں تو بیریہ ٹون کراچی آپ کے لئے لے کر آیا نیو ڈیل گولف ڈیو فارم ہاؤس کے نام سے 433 سکیری یارٹ کا سائز ہوگا اور یہ آپ کو تین سال کی ایزی انسٹالمنٹ کے اوپر مل رہا ہے اس کے اندر آپ نے ایک کروڑ پچیس لاکھ ڈان پیمٹ دینی ہے باقی جو ریمیننگ اماؤنٹ ہوگی وہ آپ نے تین سال کی ایزی انسٹالمنٹ پر دینی ہے ٹوٹل جو اس کی اماؤنٹ ہے جو اس کی پرائز ہے پلوٹ کی وہ چار کروڑ پچیس لاکھ بنتی ہے گولف سٹی جو آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہی لانچنگ پرائز اس کی مہنگی ہوئی ہے یہاں پہ جنرل پلوٹ جو دو ہزار سکیری یارٹ کا تقریباً کو چھے کروڑ سات کروڑ تک ابھی بھی ہمیں میر رہا ہے اس ٹیم آرکیٹ ڈان ہونے کی واپجود اس کی پرائز اس ٹیم یہاں پہ دو ہزار سکیری یارٹ کی یہ چہر رہی ہے تو مہارے بہت سے کسٹمر کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے فارم ہاؤس کی ڈیل آئی تھی وہ مائنس میں چلے گی تھی جو بیریا گرین والی سائٹ پہ تھی اس کی مائنس میں جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا ڈسٹینس گیٹ سے بہت زیادہ تھا اور دور بہت زیادہ تھی بیریا گرین تو ابھی خود مائنس میں جا رہا ہے تو وہ فارم ہاؤس تو مائنس میں جانے تھے ادھر کون جائے گا بھی ٹائم لگے گا ادھر ٹائم لگے اس کے بعد بہت 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 ہوگا یہ گولف سٹی جو ہے یہ پریسن ٹین اے الیون اے کی سرونڈنگ کے اندر ہے یہاں پہ پریسن ٹین اے الیون اے کے اندر پاپولیشن ہے ساتھ اس کے سپورٹ سٹی ویلا ہے سٹیڈیم 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 کا جو پریسنل ہو جائے گا انٹرنیشنل میں یہاں پہ ہو گئے یہاں پہ ایک ہوتل بنایا گیا ہے فائف سٹار ہوتل کے نام سے تو اس کا گریس ٹیکچر کمپلیٹ ہے اس کے اندر تو یہاں پہ جو جتنے بھی اوورسیز ہمارے پلیئر جا کوئی آئیں گا اسی ہوتل کے اندر سٹیڈ کریں گے یہ گولف کے جو گولف کلاب ہے اس کے بلکل سرونڈنگ میں یہ ہوتل بنایا گیا ہے ہوتل بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ لیمٹڈ سے پلوٹ ہے یہ ڈیل ہمیں جو نمبر کے ساتھ ملے گی پروپر نمبر لگے گا کی فائل کے اوپر کے آپ کے پاس جنرل پلوٹ آئے کورنر پلوٹ آئے آپ کے پاس پارک فیس پلوٹ آئے وہ اس کے بعد جو جنرل کورنر یا پارک فیس اس پہ تو اون چلتا ہے یہ بیریہ لیتا ہے ایکسٹر لیان کے پیسے لیتا ہے وہ بیریہ کا ہے پہلے بھی جو پلوڈ بیریہ کارن وغیرہ کی دیتے ہیں اس کے پیسے لیتا ہے وہ ایکسٹرا جیسے یہ چھبیس سکیری آٹ کی ڈیل آئی پہلے مائنس میں چلے گی جب میں پایا تو یہ اون پہ چلے گی اب یہاں اس پر چھبیس سکیری آٹ والی ڈیل پہ تقریبا پچیس لاکھ شبیس لاکھ اون جا رہا ہے جو بیریہ پیراڈائز کے اندر آئی ہوئی ہے یہ گولف کے ان بھی اچھی لوکیشن ہے مین جناغہ یہ پریسنٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے جیسا ہمارے انویسٹر ہیں جو اس طرح کی لائف پسند کرتے ہیں کہ گولف کے پسند دیدہ حضرات ہیں وہ سب سے الیڈ کلاس لوگ ہیں وہ سارے چاہتے ہیں کہ ہمیں گولف کے اندر کوئی فارم ہاؤس کی ایسی ڈیل ملے جس کے اندر ہم اپنا گھر بنائیں اور ساتھ ہی ہم انجوائے کریں اور اس کے بعد جو اوورسیز ہیں وہ آتے ہیں اپنے گولف اپنے فارم ہاؤس میں رہیں کچھ دن مہینہ دو مہینے تو اس کے بعد وہ باہر چل جاتے ہیں واپس ان کو انجوائے کرنے کے لیے ایک اچھی لوکیشن والا گھر چاہیے تھا تو یہ ڈیل آپ کے لیے بہت اچھی ہے لیمٹیڈ سے پلوٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انسٹرولمنٹ پر یہ چیز ملے ابھی یہ لیول پر چل رہی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو لینا تو آپ ہم سے رابطہ کریں گے